بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ لاہور کے گورنر آوس کے تیخانے میں آرمی چیف اور ائر مارشل کو بند کیوں کیا گیا مزید یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ خر جو کبھی بھٹو کے ڈرائیور کی حصیت رکھتا تھا تو کیسا لگتا تھا اور جب گورنر بنا تو کیا ٹھاٹ تھے فرزند شائر مشرق علامہ محمد اقبال ان کے بیٹے جعوید اقبال لکھتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ خر پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے مجھے خر صاحب کا وہ زمانہ یاد ہے جب وہ بھٹو صاحب کے شوفر یعنی ڈرائیور اور ملازم کے حیثیت سے میرے گھر آیا کرتے تھے پہلی مرتبہ جب بھٹو میرے گھر آیا تو اندر آ کر گھنٹہ بھر بیٹھے رہے بعد میں اچانک کہا یار مصطفیٰ کار میں بیٹھا ہے چاہو تو اسے بھی بلالو میں باہر گیا گھر صاحب کو اندر لائیا تب ان کا سگار بار بار بج رہا تھا ملوم ہوتا تھا کہ بھٹو نے انہیں نیا نیا سگار پر لگایا ہے مگر گورنر بننے کے بعد گھر وہ گھر نہ رہے کبھی کبھار وہ پرانے گورے گورنروں کی نگل کرتے ہوئے برجس بھی پہن لیتے تھے اور ہائی بورڈ بھی کہتے ابھی ابھی گھوڑ سواری کر کے آیا ہوں میرے ساتھ دوستانہ مراسم قائم ہو گئے ایک رات ان کے ہاں گورنر ہاؤس میں کھانا تھا ملوم ہوتا اسی دن کھارے ایئر ماشر رحیم خان اور چیف آوار میں سٹاف جنرل گل حسن کو دونوں کو گورنر ہاؤس کے نیجلے کمروں میں انہوں نے بند کیا ہے اگلی صبح ان کو ہسپانیا اور آسٹریہ میں سفیل بنا کر بھیج دیا جائے گا ناظرین یہ اس واقعے کی طرح اشارہ ہے جب بھٹو دور میں اس وقت کے آرمی چیف اور فضائیہ کے سربراہ کو اسلام آباد سے زبردستی حراست میں لے کر مصطفیٰ کھار اور دیگر لوگوں کے ذریعے ان کو لاہور لائے گیا تھا اور ان کو دونسیٹا دیا گیا تھا جعوید اقبال مزید لکھتے ہیں کہ کھار کے گورنری کے زمانے میں لاہور میں اچھی خاصی کھل ہو گئی مجروں کی محفنیں عام سجدی تھی ناظرین مزید آپ جانتے ہی ہیں کہ غلام مصطفیٰ کھار کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ دیکھنے کو ملتا رہا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس قسم کی تاریخی اور سیاسی ویڈیوز کے لیے نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں تو شکریہ اللہ حافظ